اب اس کے بعد آگئی ہے سورہ احضاب آج سورت مکی اب ختم ہو گئی سورت الفرقان سورت شعرہ سورت النمل سورت القصص پھر سورت الانکبوت سورت الروم سورت اللقمان اور سورت السندہ اب یہ سورت واحد اور یہ نوٹ کرنی دی اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی سورہ نور اب آج مکی سورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے یہ سورہ احضاب اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضابین میں معاشرتی احکام زمانہ نوزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے ناظر ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نوزول ہے وہ سن چھ زمانہ نوزول ہے چنانکہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کوئی تحقیم ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس سورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کر دائیں مسلمان عورت کو کیا کر دائیں گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ رور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے محرم کون کون ہے گھر میں کون آ سکتا ہے باقی سب جو ہیں نامحرم وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھت باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا ہے تو آیا ہے باہر سہرے کا اندر نہیں جائے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر جنانا ہے خواتین آئیں گے تو اندر جائیں گے باقی برگ ہے وہ باہر سہرے گے اندر نہیں جائیں گے ہمارا یہاں کے وہ بکش جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھیں گے اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے اس جو گھر کی خاتون ہے خاتون خانہ ہے اس کا بھائی ہے اس کا بھتیجہ ہے اس کا بھانجہ ہے اس کے والد ہے اس کا چچا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ محرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے ہیں یہ سارے احقاب اس میں دیئے گئے ہیں سورہ نور کا اور سورہ احضاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احضاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت ہم قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل کرنیم پوائنٹ تھا وہ جنگ احضاب تھی غزوہ احضاب اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احضاب میں ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک گستر سے مشابہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا آیت نمبر پینتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پینتیس ہی آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا احضاب پیدا ہوتے ہیں وہ دس احضاب بردوں اور عورتوں کے زمن میں دہرہ دہرہ کر آئے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر پینتیس آیت ہوئی ہیں اس میں ایک خاص بات دور کیجئے کہ اگر کہ اس کے دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہے اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احضاب کا تذکرہ ہے پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہے دو رکوع آگئے تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے لیکن اس کے بعد جو نازل ہوئے ہیں سن نو کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی چھ آیات اور اس کے بعد کھلوٹھا اور پانچنا رکوع ملکل وہی آپ کو تفقیم یہاں ملے گی اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی سورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ الفال میں بھی ہم نے دیکھا اگر کہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ سورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ حضرت زینب جویں اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائیس پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارسہ سے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت کی حضور کو حضرت زید ابن حارسہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو مو بولا بیٹے کی ان قرآن میں نفی آگئے کہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام نے اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے جو آپ تو صلح سے ہیں دوسرے یہ ہے کہ اب مو بولے بیٹے کی میری جب حضرت زید نے طلاق لی تو آیا مو بولے بیٹے کی میری سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواد یہ تھا کہ کیونکہ وہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اس بھی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو مسلمی بیٹا ہے اس کی میری سے اگر اس نے طلاق جیدی ہو یا فرصتی ہے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا شہر جو فوت ہو گیا ہے یا جیسے طلاق جیس کا باپ تو یہاں پر بڑا توفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لے زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوجے گھرانے کی منو حاشم کی خاندان تعلق اسنے والی اور حضرت زیند بن حارسہ تھے ان پر غلامی کا دام لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک نزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاہ کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری کس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بشانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس قادم ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب نے حرصہ جائے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہلے سے شادی کرنی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا دار لگے کہ ان کے اوپر آسنمہ ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دن میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زینب نے طلاق دے ہی بھی تو پھر زینب کی دن جو ہی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود فرم سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زینب کو اپنا مو بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا جو پہلے رکو میں آ رہا ہے یا ایوہ النبی اتق اللہ اے نبی اللہ کا تقویٰ استیار کیجئے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مان لیں میں آپ کو اتاعت عمر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اتاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہی اس میں شابق ہے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ ان کافروں اور منافقین یہ بات تا دھیان نہ کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یقیدًا اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے وَتَبِعْمَا يُوحَا اِلَيْكَ بِالرَّبِّ اور پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے واقف ہے وَتَبَقْقَلْ عَلَلَّهُ اور اللہ پر توقل کیجئے وَتَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توقل کے لیے آپ کے لیے سہارا یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا انجشہ ہے آپ کو اس قبل کو ذیان نہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیٹ میں یا پھر جوہف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیوٹی کہلاتی ہے چس کیوٹی اور پھر دوسری جو ہے ابنومنال کیوٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کے بات کہی جا رہی ہے کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یک جا ہو گئے ہیں دل سے دل مل کے دل ہی رہتا ایک ہی رہتا انسان کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو ماں نہیں ہوتی ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے اور کسی شخص کی بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صرف سے پیدا ہوا باقی یہ ہے کہ مو بولا بیٹا جا وہ بیٹا نہیں بن جاتا وَمَا جَعَلَىٰ أَزْمَادَكُمُ اللَّائِ اور نئی اللہ نے بنایا ہے تمہارے ان بیویوں کو وَالْنَائِ تُظَاہِرُونَ مِنْ هُنَّ کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے طلاق مغلص کا بھی مغلص در مغلص طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ زہار دیا ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کہاں وہ ماں نہیں بن گئی ماں تو وہی ہے جیسے کہ فرمایا وَمَا جَعْلَ عَذْوَادِكُمَ اللَّائِ تُظَاہِرُونَ مِنْهُ اُمْ بَحَاتِينَ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانین یا ماں کی پریس کے مانین وہ میرے لیے تو وہ تمہارے وہ اللہ تمہاری ماں نہیں من جاتی وَمَا جَعْلَ عَذْعِيَاكُمْ عَبْنَعَاكُمْ نہ تمہارے مو بروں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے زَعْلَكُمْ قَوْلُكُمْ بِعْفَوَائِكُمْ یہ تو تمہاری مو کی باتیں ہیں مو سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانین دھو یا ماں کی پیچ کے مانین دھو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ اللہ تعالی حق فرما رہا ہے وَهُوَ يَعْدِ السَّمِيرُ اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے اُدْوُهُمْ لِعَابَائِهِمْ لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ چنانچہ یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بطیجے کو بھانجے کو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آجاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تک کہ اس کو پتا نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو سمجھئے کہ سائیکلوزیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام دچ کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام بلدیت اسی پر لیکن نہیں ہے یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا عصاب حکم ہے قول یہ او دعوہم لے آب آئے ہیں ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اس لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنائے وقتہ متبنہ اور مو بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارسہ اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں اس کو ہوش تھا یہ ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب قسم جو ہے وہ قتل کر دیئے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے احساب سے لاہو میں اب ان کو کسی سے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں لیکن جو کوئی تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دنوں سے پورے ارادے کساب کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا وَقَالَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ بَسْنِ وَالَا وَبِحْرَمَان النَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ یقین النبی جو ہے اہلِ ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حفدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کے جان سے محبت رکھیں وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اس میں یہ ہے کہ یہاں قدیل سمجھئے کہ محضوف یہ ہے کہ وَهُوَ عَبُّنْ لَهُمْ یعنی حضور جو ہے یہ رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تو ان سب کے والد کی حیثیت سے جیسے کہ فرمایا گیا عَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اس لیے ہم عَبُّنْ مُومِنِينَ حضرتِ عائشہ عَبُّنْ مُومِنِينَ حضرتِ خَدیتِ الْقُبْرَا تو یہ سب کی سب جو ہیں عَبُّنْ مُومِنِينَ تو وَهُوَا عَبُّنْ لَهُمْ ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قائد ہے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وَأَذْوَاجُهُمْ مَا حَتْهُمْ اور اس کی دیلیاں جو ہے وہ ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے وَأَوْلُوْا عَرْحَامِ بَعْدُمْ اَوْلَابِ بَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخر آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انساری اور محاضر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیئے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دیئی وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا کھاؤ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے مو بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں مو بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیئے گئے تھے انساری اور محاضر آپس میں بھائی بھائی وہ بھائی کارا جو ہے وہ بھی وراثت میں دونی چلے گا وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رہمی رشتے ہیں انہیں ہیں ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو بھائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبا کرنا چاہتے ہیں ہبا کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں کانہ ذالکہ فالکتاب مذکورہ یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں اول کیا کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِسَاقُ اَحْمَرْدَا یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تھا لیا سے ایک نساء یہ آلِ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں نمبر ایتی ون ایتی ٹو آیا تھے یہ اس میں ہم نے مساق لیا تھا مساق النبیین وَمِنْكَ وَمِنْنُوْحِنْ آف سے بھی لیا تھا روح سے بھی لیا تھا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اور ابراہیم سے اور موسا سے اور عیسی عَبْنَ مَرْيَمْ سے وَآخَذْنَا مِنُمْ مِسَاقَ الْغَنِيزَا اور ان سب سے ہم نے بڑا نارا قول و قرار لیا تھا مساق لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آلِ عمران میں اور یہاں بھی نور کیجئے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیدہ وجود ہے اور یہ پہلے قیدہ کر دیئے گئے تھے تو مساق کم لیا گیا ان سب کو کہتے جمع کیا گیا وہ تو ایک مساق کے عدست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا عدست وَمِنَبْلِكُمْ پھر ان میں سے جو تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روحِ محمدی بھی موجود تھی روحِ ابراہیم بھی تھی روحِ عیسیٰ بھی تھی یہ ساری ارواح تھی ان سے پر ایک ایڈیشنل جو بھی ساتھ لیا گیا وہ دائے بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیدہ سے ہونا اس کو تصمیم نہیں کرتے تو قرآنِ مجید کے عیسارِ مضامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے تو استعارہ استعارہ رہ جائے گا تو کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی لیسارِ صادقین عنصد کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محضوفِ وَلْقَازِمِينَ مِنْ قِزْبِينَ اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے دھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وَعَدْدَرِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکوعوں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بارے چونسے رکوع کے ساتھ اب یہ صرف اس کی تمہین ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا وَبُنَافِتِينَ کا سلینڈل بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطر کوئی قباحت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح دے تیپاس کرتا ہے اس کے بعد دو حکوم جو ہیں ان میں ذکر ہونا ہے غضوہ احضاب کا ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو غضوہ احضاب کا جو تاریخی پسمندر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ غضوہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا احتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ منو نزیر جو نکال دیئے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی کی یاد مدینے کی وہ واپش آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ حبو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آبادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل کے غطفان وغیرہ ان کو آبادہ کیا تو یہ ایک کوئیہ سمجھئے کہ متحدہ محاض بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں یہ سمجھئے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی اکنون وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقصہ تو بعد جب ہم پڑھے گئے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینہ کو محاصلہ کر کے پڑھ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کھل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینہ کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسرا یہ ہے کہ عقب میں وہ بنو قریضہ بھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑے طاقت وقت قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گھنیت تھی ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقہ نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مجھے گئے سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور بعد سے وہ نشکر آ گیا ہے دو طرف مدینہ کے ہر رات ہیں چٹانے ہیں لابے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوپ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا جھوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہیں مدینہ کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچنل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بلو قریضہ کی گلیہ تھی اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے نشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ بشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سیچوئیشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر نڑنے کی بجائے ہم خندق خود لیتے ہیں تاکہ خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلان مار کے آئے گا خندق سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا رشکت جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کچھ نہیں آسکتے تو اس حوالے سے پھر خندق خودی گئی بہت ہی رسد کم تھا فاکو کا فاکو لوگوں کو ہو رہے تھے دوڑو تین تین دن کے لکھانے کو کچھ نہیں بلا سردی شدید تھی اس مواصل میں پھر تیہ ہوا کہ خندق خودو تو مسلمان خندق بھی خود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ ملوک انہیزہ بھی بقاوت پر اور بد اہلی پر آبادہ ہیں یعنی ہر ایک بار سے یہ سمجھ گیجے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سبر اور انتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوصناک صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ حضرت نعیم ابن مسعود اسلعی انہوں نے ایک بڑی تدویر کی حضور سے آکر اجازت بھی دی اسلعی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینے کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بج اعتمادی پیدا کر دوں بلو کنیدہ کے پاس گئے تو دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرق کریں چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد ان کے ساتھ کیوں کو تم ختم کر دوں گے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برقش ہو گیا دس سی ساتھ بیس سی ساتھ تیس سی ساتھ کوئی امکان ہے کے نہیں تو تم کیا کرو تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہوسٹیجز تمہیں دے اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارے جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے وہ بطالبہ کیا ان سے قریش سے وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ آزاز کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجئے تاکہ ہمیں اتماغ رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہوسٹیجز کی حیثیر سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اتماغ کر رہے وہ تو تمہارے اتماغی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے اور دودھ کا دودھ پانی کے پانی جدہ ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے جنہوں کے اندر لفاق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمیں مر گئے جہاں دیریں چڑھی ہوئی تھی چولوں کے اوپر آم لگ گئی اور اس سے ایک افرا کفری پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے ایک اپنا اٹھایا اسے لے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان شریف مسلمانوں کا لے لیا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اس جاءتكم جنود فاسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدی ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا التباع ورنا الباطل باطلا ورزقنا اشتلابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدن ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللہل واطراف النہار مجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین سورہ احضاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں اجمع مٹا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا درمیان میں جو دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا یہ دونوں غزوہ احضاب کے زمن میں ہیں غزوہ احضاب کا بھی ہے جو کچھ مختصر سا تاریخی پسمندر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سیچویشن پیدا فرما دی جس میں مسلمانوں کے لئے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ وعالم ذاتی اعتبار سے جس پر شرین معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے تائیس میں ذاتی اعتبار سے ذائد بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی میں ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لئے اسی شدت کا امتحان اور اسی نمجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احضاب کے موقع پر آئی ہے بارہ ہزار تلشکر آکر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا منو قریضہ ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا دیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصلے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ بارہ اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی قیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو بدہا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خودک کھوڑنی پڑی مسلمانوں کو تو یوں سمجھئے کہ جو شدید کرین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو شکائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبان اوپر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے اللہ تعالی خبیث کو اور سید قولہ دارہ دارہ کرتے ممیز کرتے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے رکومت دو مرتبہ اللہ تعالی واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے یعنی کون ہیں حقیقتا مومن اور کون ہیں منافق تو اس کا یہ شرومنم ہے یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید کرین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لئے نوجوانوں کے لئے لائے بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دس درابی نہیں کر سکتے تھے مکہ کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقی جس شریف قسم کی آذبائش آگئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آذبائش سن پانچ نبوی میں یہ غضوہ احراب کی شکل میں بدلی دور میں آگئی ہے یہ پانچ حجری ہے وہ پانچ نبوی ہے یا ایوہ الذین آمنوا قرون عمت اللہ علیکم اہل ایمان یاد کرو اللہ کی اس نام کو جو تم پر ہوا اس جا تم جنود جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکل بنو غطان آئے بنو خزارہ آئے مشرق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آرہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ بنو نزیر بھی ہیں جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ لئے کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فرصدہ علیہ مریحن تو جب وہ لشکر آگئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آنڈھی بھیجی ایک تیز جھنکر بھیجی دیا بجرود اللہ تراؤہ وہ آنڈھی تو تم نے بھی دیکھ سی کہ آنڈھی آئی ہے لیکن یہ جو اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھی یعنی فرشتے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے مو پر کس کی زبان پر نفاق آگیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے یہ ایک جملے میں گویا ہے کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمولیا بیس پچیس دن تل محاصلہ رہا اکہ دکہ مبارزت ہوئی عمر بن عبدبند آیا وہ بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑا سا آدمی نوے برس کیوں یا کیلئے کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھراز بار کا پوری دو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آگیا اور کھیلہ ایزلہ کی خواہ ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارے مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششنر حیران دے کیا اس کے مقابلے میں کون جائے بالاخر حضرت علی نے کہے رضی اللہ تعالی تو حضرت علی نے اسے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو مندور کرلوں حضرت علی نے کہا میری پہری درخواست دی ہے کہ تم ایمان لیا انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے مہا پسے لے جاؤ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست دی ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو وہاں سے قہستہ لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا نضی اللہ تعالی عنہ واردہ تو اس قسم کی ایک دکی مبارزت نہیں ہوئی تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مدبھیر نشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محاصرہ طول کھیس گیا تھا ادھر وہ حضرت نعین بن مسعود اشدعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا کچھ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ توریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریضہ کے ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اتمالی ضرور پیدا ہو گئی پھر وہ آگی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں بالو کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑا اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت نہیں ہے اس کا نشک سے چاہ جا رہا اس جاؤکم من فوقکم و من اسفلہ منکم جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جمرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوباً اسی میں مکہ ہے تائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے تو اس پہاڑی سلسلے اور سالی کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا تہامہ نیچے ہے بارل میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میری کہیں چالیس کہیں پچاس میری چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس جاؤکم من فوقتکم تو گویا ہے کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشنق سے آئے بنو غطفان وغیرہ جو قبائل آئے ہیں من اسفلہ من کم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا نشکر جو ہے جو مکہ سے ہو کر آیا ہے وعی زاوت الانسار اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھا گئی قوف کے بارے وبلغت القلوب الحناجر اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے حسنیوں میں آ کر پھنس گئے تھے کہ آدمی کے اوپر دہست تھو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھرکتی ہے تو دل کی شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے وَتَغِنُونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہنالک اب تلی المومنون اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتلاف خوب ہم نے کر لی جانت گیا پرک لیا وَزُلزلُ زِلزالِ شدیدًا اور وہ ہلا پارے گئے جدور دیا گئے وَإِذْ يَقُونِ الْمُنَافِقُونَ ہم نتیجہ کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وَوَمُنَافِقُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ اور جن کے دلوں میں روب تھا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا وَرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کی ایسے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبھ بار دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا قیثر اور قسلہ کی سلطلہ تو تمہارے قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی مدد آئی بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قضائے حادت کے لئے بات نہیں جا سکتے ہیں ہم مدینے کے دل محصول ہو گئے ہیں دائی بات سے کہ سیلیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا بات نکل نہیں سکتے تو قضائے حادت وغیرہ بھی وہی کو رہی ہے یہ ان کے مو پر جو ہے ان کے زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گندگی تھی زبانوں پر آگئی مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ وَإِسْ قَالَرْ تَعِفَةُ مِنْهُوْا یَا حَلَى يَسْرَبْ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے يَسْرَبْوَالُو لَا مَقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوْا اب تمہارا کوئی چھکانہ نہیں ہے لوٹ جاؤ یہاں سے کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کالشکر آگئے ہیں کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے پہلے سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو وَيَسْتَاظُنُ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آکر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا وَيَقُولُونَ اِنَّ بَيُوتَ لَا عَوْرَ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے کے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیسے سے ایک بنو قریضہ کے لئے حملہ آور ہو جائے ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے یہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواسین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ بستی علاقہ تھا مدیدے کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جبا کر دیا تھا ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے وَمَعِيَا بِعَوْرَ حالکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بدبست کیا ہوا تھا اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارَ حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانہ تھا جو برا رہے تھے اصل میں جنج سے پیس دکھا کر بھاگنا مقصود تھا وَلَوْدُ خِلَتَ عَلَيْهِ مِنْ اَفْتَارِهَا اور اگر کہیں داخلہ ہوئی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے ثُمَّا يُسُعِلُ الفِتْنَةَ اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فِتْنے کا یعنی ارتداد کا اگر یہ مشرقین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نے خاص پر مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا آپ تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ مَا قَلَبْ بَسُوِ اللَّهِ لَا آتَوْهَا وہ فِتْنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے وَمَا قَلَبْ بَسُوِ بِهَا إِلَّهِ یَسِیرَا اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے بہت سے چھوڑا سا وقفہ یعنی وہ ایمانوں کے دلوں میں اس کی جڑے جہی تھی نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لئے تیار تھے وَلَقَدْ قَانُوْ آَحَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ حَالًا کہ کیونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے احد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل لَا يُوَنْ لُونَ الْعَدْبَار کہ وہ کبھی پیس نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطی کا مقاملہ ہوگا وَكَانَ عَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے جو عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا قُلْ لَيْنْ فَعَقُمُ الْفِرَارُ وَنْفَرَقُمِ مِنْ الْمَوْتِ نَبِينَ سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو اب القتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آسکتی ہے وَإِذَا لَا تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور آج موت نہ آئی فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسلے بسنے کا جو ہے سرہنے کا وہ آخر لا بہدود تو نہیں ہے جاکرم ثُمَّ لَا تُمَتْتِذَا لَا تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا نہیں تمہیں سامان ملے گا دنیا کی زندگی کہا مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جیلو بھی قُلْ مَنْدَ الَّذِي عَاصِمَكُمْ مِنَ اللَّهِ ان سے پوشیئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے ان ارادہ بکم سو اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا ہوا ارادہ بکم رحمہ اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آسکے وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَسِيرًا اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی جماعیتی اور نہ مددگار قَدْ يَعْرَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ تم میں سے اے نام نحاد مسلمانوں اے منافقوں ہمیں خوب معلوم ہے اللہ کا خوب معلوم ہے کہ کون میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ محاصل مت جاؤ جیسا کہ میں بکا کیا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے قدر سے حفاظت تھی پیچھے بنو قریضہ تھے کیونکہ وہ معاہد تھے اسے معاہدہ تو موجود تھا یعنی اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا قدر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگر سے اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دھگا جیں تو پھر یہ ہے کہ چرچی کے دو پاتھوں کے تو بھی آر مسلمان آ جائے گئے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھوٹ جی گئی اور خندق سیدہ جو ہے وہ مسلمان مرتا لگا کے بیٹھے ہوئے تو اب اس جو بھی وہ محاس بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا وہ اپنے ترودر من جاؤ کہاں جا رہے ہیں قد یعلم اللہ المعویقین مینکن تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو والقائلین الاخوانی حلوما الینا اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کے فوجوں کا پڑاؤ ہے آملے سامنے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شاز اشیحتن علیکم اے مسلمان او یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہیں کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ فَإِذَا جَعَلْ خَوْفُ رَائِتَهُمْ اور جو کہ خوف اگر چلا جائے یہ لشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رائیتہ ہم یندرو جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خوفناک صورتحال رائیتہ ہم یندرو نہیں ریکھتو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تَدُورُ آئِيُنُهُمْ کَلْنَزِیُ شَعْ جَعْدَ الْمَوت کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ فرا کرتی ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے کیونکہ ملحل آگیا ہے خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشے سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نظر کی چہتیت میں جو ہوتی ہے آنکھیں جس طرح پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے فائدہ ذہب الخوف اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی چلے گئے لشن جیسے چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کیا ہے اب وہ تم پر پل پرتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبان قیسیوں کی طرح چلنے شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا احسار بھی ہے چر زبانی بھی ہے تو حداد لوہے کی جیسے جیسے یہ زبانیں لوہے کی ہو تو ہمارے معاولے میں کیسی کی طرح زبان کا چلنا ہے سلق جہاں عربی معاولے میں عربی لغت میں آتا ہے بس تم جے قہرن اما بالیت او بالنسان کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو سلقوکم بی السلط الحداد اشریحة ان الخیر اور پھر جو بھی کوئی مال زنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھوٹے پڑھیں گے کہ اعمال سارا ہنے ہی مل جائے اولائے کلم یومینو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتا ایمان نہیں لائے فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں لوگ یہ کوئی نیکیاں کی ہیں بزاہد نیکیاں آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھئی ہیں نہیں جو نہیں آخر مجھے نمازیں پہنچے سے منافق کس کی امامت میں محمد رسول اللہ کی امامت میں کس مسجد میں مسجد نبی میں لیکن ان کے سارے عمال حمد ہو گئے فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ اللہ نے ان کے تمام عمال اکارت کر دی وَقَعْنَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَسِيرًا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان تھے يَحْسَبُنَ الْعَضَابَ الْعَضَبُ جبکہ یہ جا چکے ہیں لشکر ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف تاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر جو ہے وہ ایک چراکی کپ کپی تاری رہتی ہے انسان کے سنسلات سے لیکن یہ تبڑا حدثہ ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں کہیں اگر چھپ گئے ہیں کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہیں کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موڈ تو نہیں تھی کہ پیچھے ہٹتے پھر حملہ آور کریں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں وَلْيَاتِ الْعَضَابَ اور کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں نخلستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم محمود کے ساتھ کلے گئے ہوتے مادیا نشینوں کے پاس اور وہاں سے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا وَلَوْ قَانُوا فِيْكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْرَ اور اگر یہ تمہارے برمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نیم ہو لیتے مگر شاہز نکھانے کے لیے خانہ پوری جسے ہم کہتے اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آگیا دوسرا کردار کیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِيْرَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَمَا دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خرشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک عسوہ ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں ایک ہمارے ہاں صیرت کی تقاریر ہوں کوئی ملات کی محفلیں ہوں کوئی واض ہو تو اس میں بہت بڑھی جاتی یہ آئیت عسوہ حسنہ لیکن آن طور پر ہمارے عسوہ حسنہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسوار کرنا بھی عسوہ ہے چھیک ہے اسی طریقے سے اور چھوٹی سنتے ہیں مسجد میں داخلوں تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شکل کرنا چاہیے اتمام کرنا چاہیے حضور کا یہ معمول تھا یہ سب ہی عسوہ میں شامل ہیں اصل عسوہ یہ ہے کتل کے مقابلے میں جان ہتیلی پر رکھتا میدان میں آنا یہ عسوہ یہ عسوہ ہمارے دنوں سے ہو جائے لیتا محمد الرسول اللہ کا بسالی کردار کیسے تباہ سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آکے شکایت کی کہ حضور ہم ناقابلے بلکاشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھئے ہمیں اپنے پیٹوں پر پچھر بانگے ہوئے تھاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو کھنگر کنٹریکشنز ہوتی ہے وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح جلاسہوں کو کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ بہت چاہ پچھر کھو کھانے کھانا ہو یہ پچھر بانے ہو کمر دور ہی نہ ہو جائے حضور نے اپنا کٹھر اٹھا کے دکھایا وہاں دو پچھر بانے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کنالے چلا رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں تو حضور جہوں اپنے کنکنزے پر بڑے بڑے پچھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھیک رہے ہیں اسی میں آپ شریف ہیں پوئی طریقے سے یہ ہے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ حضور جو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہو اور خیمہ لگا ہو اور مور چل سلے جا رہے ہو سمجھے آپ اور سب تھلی چھاؤں آپ کو فرام کی جئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اسوہ ہے محمد کرسل اللہ علیہ وسلم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اِسْوَةُنْ حَكَمَا اسی کو نکار کرتا ہوں جدید اسطلاح میں ایسا میکرو ایکنومکس اور ایسا مائکرو ایکنومکس تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس میں سے بات کے بارے بڑے جھگڑے بھی ہیں رفاہ جہن سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں لیکن میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس برس کی عمد کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہزہ ایک منت معاشر کی زندہ دہر میں سنت نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دامت دین اقامت دین دین کی اقامت اسی بن لگائی کچھ جائداد نہیں بنائی وہ کاروبار حالانکہ اس سے پہلے اب بہت کامیاب تعلیر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آگے یا یو المندصر قوم فانزر و رب کا فکبر اب یہی کامیں تو کچھ تو اس کی بھی پہلے بھی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عقص تو ہو میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی چند در اس کا عقص پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہونا تو کیا کہنے ہیں پھر نورن لیکن یہ میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنے تو ساری توانائی ساری تاکر سارا وقت دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا ثواب مل لیا مجھے میں نے مسواک کیے میں نے برش نہیں کیا اور بعض لوگ تو مسواک اپنی جیب میں اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا یہ اس طریق تحصے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا پابد بھی کرنے والا تو لَقَبْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَمَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ بڑی اہم آیت سے یہ عصوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لئے عصوہ ہے جو یہ دو شرطیں پوری کرے تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین لگتا ہے اور ذکر اللہ کثیرہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا قسمت کے ساتھ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوانسانی کے لئے حُدَلْ لِلنَّاس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی حُدَلْ لِلْمُتْسَقِين تو جو ربط و تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھئے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوائے کاملہ ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لمن کانا یرج اللہ والیوم آخرہ و ذکر اللہ کثیرہ اب یہ اہل ایمان حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ والنزین ماہو اب ماہو دیتے اہل ایمان و لما رال مومنون الاحضاب و جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو قالوا انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے معدہ کیا تھا ہم سے ان کے رسول نے معدہ کیا تھا اب دیکھئے ایک یہ سیچویشن ہے اس کا ریئکشن کس قدر انٹیگو سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اضروری یظنو بہی کثیرہ و یہنی بہی کثیرہ تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سیچویشن سے بھی انہوں نے کہا کہا ہم نے تو سنا ہوا ہے یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ تو چیزیں وہی تو ہیں اس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا جب دیکھا اہل ایمان نے ان احضاب کو اور بلکہ صحیح کہتا اللہ نے بھی اور بلکہ صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی اور نہیں ہوا ان میں کسی شئے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سر تسلیم خم سر تسلیم خم ہے جو مزاد یار میں آئے جو اللہ کی طرف سے فیصل آئے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں لیکن سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح موسمہ بنا اللہ حضر حسنیہ ہمارے لئے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے ہیں سوائے دو زہائت عالی ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائے تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو تم بھی مانوں نہیں کامیابی اس لئے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی دیں تو اس میں تسلیم آن ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تری عادتی سہی من المومنين رجال صدق مآہد اللہ علیہ ان اہل ایمان میں وہ جمع برد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین صدق مآہد اللہ علیہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جہاں اور مال حاضر ہیں ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دیلے کچھ ہی یاد ہے انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا فَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستوں صحابہ تو غضو اے اوہر کے اندر ہی شئید ہوئے ہیں فَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے وَبِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ باقی جنہوں وہ منتظر ہیں کہ کب وقت آئے یہ تو ہم انتظار نہیں ہیں کہ کب اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہمارے بھی شہادت قمون فرما لے مبال دوش حسن جس میں ناتماق مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوْ تَمْدِيلًا اور انہوں نے ہرگز تمدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا سرِ بوس بے فطریاں نے دیا لِيَجْزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ اَبْرِسِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کے سچائی کا پورا پورا بدلہ دے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنشَاءَوْ يَتْلُبَ عَلَيْهِمْ اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیجے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری یہ فیصلہ ہوا جبکہ غنوے تموک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آگئی تھی لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم اولا تاستغفر لہم ان تاستغفر لہم سبینا برزتا فلنگفر اللہ لہم کہ اب آپ ان منافقوں کے لئے استغفال کریں یا نن کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفال کریں گے تب بھی اللہ ایک کو باست نہیں فرمائے گا ان اللہ کان غفور رحیم یقین اللہ غفور رحیم ہے وَلَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چھکر آئے تھے بڑے شان و فوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سچے لے گئے بغیر ذہن وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر یا تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتل احام کرتے تو کچھ غصہ ہوتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہواپس کر دیا وَرَبْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَعَلُوا خَيْرًا انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سرنیاب دیا ہوتا اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنتو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آنی بھید کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابید ہیں جو بھی اپنی بدت تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے گویا کہ اہل ایمان کو اس انتہان میں سے تو گزار دیا باقی یہ کہ کوئی غزم نہیں پہنچنے دیا وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا عزیزًا اور یقیناً اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے زبردست ہے موت والا ہے وَعَمْقَلَىٰ وَرَزِينَ دَاعَرُوْهُمْ اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمیبہ ہے غزوہ احضاب کا وہ غزوہ بنی قُلَيْزَا ہے دیو آیات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ نشکت چلے گئے غزوہ احضاب ختم ہو گیا تو واپس گھر آ کر اپنے ہتیار وغیرہ اتارے زرہ اتاری تو حضور نے جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ابھی بنی قُلَيْزَا کو کہہ رہے کردار تک پہنچانا ہے کہ انہوں نے جو غداری کی اس معاقل پر اپنے عہد کو چوڑا ہے اس کی صدا انہیں دینی ہے سمعہ کہ حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معین کیا جب تک کہ وہ بنی قُلَيْزَ کے علاقے میں پہنچنا جائے وہاں جاتے اب ہمیں اب وہاں جا کے پھر ان کا گھراؤ کیا گیا اب وہ حاصرہ ہوا وہ محاصرہ بھی خاطر قریل ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آکر بیل آخر انہوں نے ہتیار ڈال دیئے اور یہ کہا کہ سعید بن معاز جو رئیسِ عوص تھے اور ان کے حلیف تھے عوص کے قبیلے کے ساتھ ان کی قرآنی کی ہے وہ حلیفی تعلقات کے حلیفانہ تعلقات کل جو وہ فیصلہ کرنے میں ہمیں منظور ہوگا تو حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد اہدی کہتے کہ قوم اگر تمہارے قد بد اہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دیلے تو کیا کہو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے اتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کرنے جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مرد ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال زفت ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان کی ان قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی تینقا کا ایک تھا بنون زیر یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی رئی ہے وَأَنْجَلَ النَّذِينَ ظَاہَرُوْهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اللہ نے اتا لیا ان کو کہ جنہوں نے گش جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہلِ کتاب میں سے من سیاسی ہن ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھی ان کی لیکن ان سے پھر اتر آئے ہتھیاں ٹھال دئیے وَقَدَمْ هَفِي قُلُوبِهِمُ الرَّوم اور اللہ نے ان کے دنوں میں روم ڈال دیا فریقاً تقتلون تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو وَتَاثِرُونَ فَرِيقًا اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور پیلی بنا لیا ہے حضرتِ سارد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق وَأَوْلَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِعَارَهُمْ اللہ نے تمہیں وارث بنا لیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وَأَوْلَهُمْ وَأَوْلَسَكُمْ وَأَرْضَلَلَنْ تَتَعُوْهَا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح جنی جو شروع کی ہے غزوِ احضاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ترننگ پالی تھا حضور کی صیرت کے قدر اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا ایسا غزوِ احضاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لَن تَعْضُوْكُمْ قُرَيْشُ بَعْدَ عَامِكُمْ حَاظَ مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش دوں پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگے ان کی آخری ایٹمتی میں انہوں نے کر لی ہے اب ان میں حمد نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کرتے آئیں وَلَكِنَّكُمْ تَعْضُونَهُمْ بلکہ اب تم چڑھائی کروگے وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن چھے میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح بھی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم پر ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہے احرام بادہ ہوا ہے ایک ایسی سیچویشن پیدا ہوئی مکہ والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکے میں لاکھر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرور نہیں آنے دیں گے ادھر حضور میں پھر جو ہے بیعت لے نہیں کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سب جانے یہی دے دیں گے بیعت علی موت بیعت علی رضوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت علی موت تھی یہی پر جانے دے دیں گے جس کی قبریں وہاں پہنچی تو ان کے چکے چھوڑ گئے بھاراں پھر صلح ہوئی جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نعیمنا فتحنا لکا فتح مبینا تو فتح کا جو ہے در بروادہ کھوڑ گیا ہے نروع احضاب کے فوراں بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے ابھی بہت سی زمینیں جن پر ہیں مسلمانوں تمہارے قدمیں نہیں پہنچیں تمہارے قدم نہیں پہنچیں ابھی تمہیں بھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھئے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں کٹ مسلمانوں کی حکومت ہو گئے تو وہ سارا ہی سارا اس میں ہے خاص طور پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گرفت پتہ ہو گیا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِ شَهِدْ قَلِيرَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جو پہلے رکوع میں تھا کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھئے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احضاب میں آ رہی ہے پانچ میں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا برد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کندے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا فتریبر پولے جسم میں پولے پیٹ لیتی تھی اس میں لیکن چہرے کا کچھ نہیں سر پر کچھ نہیں سر پر اگر ہو گیا ہو گیا وہاں چہرہ کھلا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے نھرک جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی اب اس میں جو تجریجا اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھ میں کیا وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا charity begins at home نبی کے گھر سے آغاز کیا اور نبی کی میویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا رتیب نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عصوہ حسنہ ہے کامل تو بردوں کے لیے تو کامل عصوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حسیت سے بیٹے کی حسیت سے ناماد کی حسیت سے خسر کی حسیت سے قاضر قضاق کی حسیت سے سپیس آگار کی حسیت سے ہیڈ آف دستیٹ کی حسیت سے امام کی حسیت سے ختیب کی حسیت سے مولم کی حسیت سے مربی اور مذکی کی حیثیت سے جتنی حیثیتیں آپ بن سکتے ہیں حضور کی صحت میں عصوہ بانیوں میں ایک پہلو سے عصروں میں کمی ہے وہ کمی چاہے عورتوں کے خاص نصوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور عصوہ نہیں بن سکتے حضور تو مر جائے تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے تو نہیں تو عورتوں کے لیے عصوہ کون ہے وہ آپ کے رواج متحرات کو عصوہ بنایا جا رہا اس لیے عصرہ قابل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دورا جرپاو گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نہیں گئے اور تمہارے نقصے قدم کی فیاری ہی کرنی گئے اور خدا نے خواہ کہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو دور اس لیے گی اس لیے کہ تم تو ان کے لیے عصوہ ہو تو گویا کہ اسی عصوہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوة الحسنہ لیکن حضور کے اس عصوے میں جو ایک تہلی سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نصوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت نصوہ نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے عزواج متحرات کے دریئے سے یہ واقعہ لیلہ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آگئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا مالِ غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے لیے میں خوشحالی ہو گئی تو عزواج متحرات برمنا ہے تبی پشتری ان کی طرح سے بھی اعتقاضہ آیا کہ اب ہمارا بھی نفتہ ہمارا خرشہ کوئی بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لیے کہ ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ موسلمان سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسجد کے ساتھ یہ بالا خانہ ستھا اس نے اپنا قیام کر لیا تو ایک طوفان بچ کیا مدینہ میں اب حضرت عبو بطن کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کی دھر میں ہے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ حضور کی دھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو ایلہ کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورہ اللہ ذینا یولون من نسائن اس کا حکم دیا وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہہ نبی اب آپ ساتھ دو آپشنز رکھ لی جئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیے انکنتلہ ترجن الحیات الدنیا کہ اگر کہ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور آرائش مزینتہا فتا لینا آؤ امتے کلنا میں تمہیں معلومتات دے دوں گا وفصر رے کلنا سران جمیلہ پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رفصت کر دوں گا خوبصورت ہی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے پھر میں اپنے ہاں سے تمہیں رفصت کر دوں گا اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی ان کی رضا چاہتی ہو اور بجائش دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بی بیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بہت عدل جو ہے وہ فراہم کیا ہے تیار کیا ہے یعنی وہ آپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی عسائش چاہیے تو آؤ فیسنہ کرلو چوز کرلو میں تمہیں معلومتہ دے کر اپنے گھر سے رقصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو یہی ہے فقر ہے فاقہ ہے یہ اختیاری فقر تھا آپ کا اور اس میں ظاہر بات ہے واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات کچھ گئی اس سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ملتخب کرتی ہوں اور ایک اکر کے تمام ازواج دیئے اپنے تمام مطالبات سے وہ دسبردار ہوگی اور پوری زندگی اس طرح گدری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولا گرب نہیں ہوا ہے محمد کے دھرمے صلی اللہ علیہ کسی بھی دھرمے کسی بھی زوجہ مطلبہ میں تھا اے نبی کی بیویوں اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سوچ گیا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لئے قرآن مجید میں بار بار آتا حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح کی بیوی کا جگہ بہت آگا ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کی اپنا درویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محلوم ہے تو کچھ نہیں چنانچہ حضور نے ایک برطبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین سے ان کو بٹھایا اور ایک ایک نام لے لے کر کہا ہے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسکی من النار اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے بنی تو میں کس کے بارے میں یا صفیت و عمد رسول اللہ اے صدی اللہ سے نقول کی پھوپی انقذی نفسکی من النار اپنے آپ کو جہنم کی آپ سے بچانے کی کوشش کرو اسے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام کے حاصل کو رہا ہوں وَمَنْ يَقْرُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے فرما برداری اختیار کرے و تعمل صالحن و نیک عمل کرے نوتہا عجرہا مر رہا تھے تو اسے ہم اس کا عجر بھی دیں گے دوھرہ غلطی کرو گی تو جذات دونی اور صحیح طرح عمل ہوگا ایمان و ربن صالح والا تو عجر بھی تمہارا دولہ ہوگا اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم نے بہت رسول کریم باعزت روزی کا اعتماد جنات کے اندر کیا ہوا ہے یا نسان نبی لسولنہ قہد بن اندرساء ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ دیں مراد کیا ہے کہ تمہیں عثوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تاقہ عامت حیامت لسولنہ قہد بن اندرساء اب پہلی ہدایت یہ دی گئی انہی تقیتنہ فلا تفضان عبیل قول ظاہر باتیں رہلی یوں سمجھئے کہ جو نواشرے کا نشتہ مچھے کیوں کہا ہوں تو لوگ آتے تھے مستمو کرتے تھے بے لڑک پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو غائر بات ہے عورت کی آواز جس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے اور اگر تہیر طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے تو لندگی ہے منافق بھی تو اسی مارچلے میں تھے نہ اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کی خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عائشہ قد پر چوبت کر گئی یہ کہ اگر فیت مال لدی فی قلب ہی مرد اندر کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے درم انداز میں بات کرو اور جس کے دل میں کوئی روغ ہے منافقت کا روغ ہے بیماری ہے تو کوئی اور امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تم سمکو یعنی یہاں پہ اگر کوئی بہنت کروں کوشش کروں تو شاید منی دال دل جائے کسی بری نیت ورادے کو دل میں پال لے وَقُلْنَ قَوْلْ مَعْرُوفَ بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے دل وہ نرمی وہ شیرینی ہو وَقَرْنَ فِي مُعِوْتِكُلْنَ دُسْرِ حِدَائِتَ اپنے گھروں کے اندر قرار پکھو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں یہ سمجھ یہ کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہے مخلوق معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر لی ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُلْنَ وَلَا تَبَرْنَ تَبَرْوَدُ جَاہِلِتِ الْأُولَى اور مت نکلو باہر بند سبر کر جیسے کہ جاہلیتِ اولَى میں رواج تھا جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہرے جو تحزیم جو کلچر وہاں تھا وہ طریقتِ اکم المسلا وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سبر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبغیر کہتے ہیں کہ نمائع ہونا یعنی عورت اگر بناو سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کے نگاہیں میں اتنے اٹھے میں توجہات کا ملکت بن جاؤں یہ کام اپ چھوڑو بلکل اگر خدا نے کہا کہ یہ ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کے دوسرے ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وَقَنَّ فِي بِيُوتِكُنَّا بَلَا تَمَرَّنَا تَمَرْرَيْنَا تَمَرْهُ جَنْ جَاہِرِيَةِ اَوْلَا وَاقِنَّ الصَّلَاةَ وَعَتِينَ زَكَاةَ وَتَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کیا اور اس کے رسول کی اطاف پر کار بنگ رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْزِ بَانْكُمْ وَرِسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْتِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اے نبی کے گھر والو تو اہلِ بیت اصلاً ہے حضور کی اضواجِ متحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے اصل اہلِ بیت اوازِ متحرات ہیں لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں تو فرمایا اے نبی کی گھرواروں یعنی اے نبی کی بیویوں اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گندگی کو بلکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے لِطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا پوری طرح پاک اور صاف کر دے کیوں؟ تمہیں عصوہ بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بیدار ہونا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنیلیٹی آئیڈیا تو آئیڈیل تو بیدار ہونا چاہیے اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں عصوہ بننا ہے وَسْكُرْنَا بَاِمُتْلَا فِي بُيُوتِ قُلْنَا اور درائیات کیا کرو جو کچھ کے اتلابت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اُسرتی ہے بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرتِ عائشہ کا وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جبکہ ایک لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرتِ عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وحی نعبی نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے اہم نعبی کے لحاف کے لحاف میں بھی وحی نعبی ہو رہی ہے وہ تو دل پر نعبی ہوتی تھی اس کے لحاف تو کوئی دروازے دیکھو ہوتے پڑھتے تھے کہ حضرتِ جبریل آئے دروازہ کھلو پھر وحی لے کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ فرشتہ آئے اور دل پر نعبی کر رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کے آیات کی ترابت کی جا رہی ہے والحکمہ اور نبی کے زبانِ مبارک سے جو آدیس ہے جو آپ بیان کرنا سب سے بڑھ کر تو تمہارے سابنے آ رہی ہے حکمت حکمتِ نبوی یعنی وہ جو بھی یہ خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سابنے جو چرچہ ہو رہا ہے اِنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ نَطِیفَاً خَبِيرَاً یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے باقبر ہے اب وہ آیت آگئی ہے آیت نمبر پیتیس جس کے میں نے تذکرہ کیا تھا سورہِ نُور کی آیت نمبر پیتیس وہ ہے حقیقتِ ایمان پر اللہ نور السماوات واللہ یہ ایک آیت ہے بڑی آیت ہے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت ایمان کی اجزائے ترکیمی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہیں گنوائی گئی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ سورہِ نُور کا بھی اور سورہِ نُور کا بھی جیسا گئی دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشر کی اصلاح اور ان خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاصلہ پر لائے جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیجر میں آجاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں جسے برسلیرِ تغلیب کہتے ہیں قائدہ ہے کہ بداہر خطاب ہے عقیم السلاح مذکر کا سیجرہ ہے لیکن یہ خلیصے خطاب ہیں یہ عورتوں سے بھی ہے اللہ یہ کہ ہم نے پڑا عقیم السلاح یہ یہاں معنیس کے اس میں بھی آگیا ہے لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیجرہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے سمرات اور نتائج ہیں ان کو دہرات دہرات کر مردوں اور عورتوں کے لیے علید رائلہ بلکل پوری صراحب کے ساتھ ان المسلمین والمسلمات یقیناً مسلمان مرد والمسلمان عورتیں یعنی اطاعت کر لینے والی صلح تسلیم کم کرنے والے مرد اور عورتیں والمومنین والمومنات اور مومن مرد والمومن عورتیں والصادقین والصادقات اور راسماز مرد اور راسماز عورتیں صدق قول بھی صدق مقال اور صدق عمل صدق قدار والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشرین والخاشعات اور اللہ کے سامنے جھکے دہنے والے مرد اور جھکے دہنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور اپنے شنگاہوں کی افادت کرنے والے برد اور اپنے شنگاہوں کی افادت کرنے والی عورتیں اور کسرت کے ساتھ اجلا کا ذکر کرنے والے برد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے مغفرت اور بہت با عجل تیار کر رکھا ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اب وہ مسئلہ آ رہا ہے جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکو میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید بن حرسہ سے ہوا پھر زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کے دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا بو بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک توفان کھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کو یہ نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسئلہ کے سلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ کسی شکل رہے میں تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئے پہلی آیت پہ تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے لید ابن حرصہ سے نکاح پر یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ رواد نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شئے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باتی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے جو اللہ اس کے رسول کی لا فرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی بمراہی جو ہے وہاں حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک طریقہ اس کو عام حملیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اگر اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا ادکار کر رہا ہوں رسول کا ادکار کر رہا ہوں پس مندل میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدان تو کہ امیمہ ابن عبد المتالیم حضور کی پھپی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زہرب اب یوں سمجھئے ایک قریش کا اونچا خاندان ہے اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زہد ابن عبد سا غلام رہے ہیں اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہ کسی نے داکر غلام بنا کر بیچ لیا سب اداغ تو لگ گیا ہے غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ اداغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے فرمانے کے لئے سے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کی نگلی آپس میں اور اس میں بمانے غالبی یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور عدب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جیسا کہ ایک عورت کو فَسَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتِ وَنْحَافِظَاتِ لِلْغَيْبِ جو نویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ فرنکول نہ کر سکیں لہذا ان کے مابین جو ہیں وہ معافقت نہیں ہوئی تو حضرت زینب نے کئی دفعہ کہا کہ محضور میں کروں ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں اتلاف دینا چاہتا ہوں استقول للذین عام اللہ علیہ وَانْحَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقَ عَلَيْكَ الْغَوْجَبَ اے نبی جب آپ کہتے تھے اب کچھ شخص ہے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے عداد کر دیا اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات سپن کر دی یہ تو زیاد بن محمد کہنا تھا اب یہ زیاد بن نے ہاتھا نہیں لیا دوبارہ آپ اس سے کہتے رہے ہیں امسِقَ الْغَوْجَبَ نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو گھر میں عباد رکھو درہ اور کوشش کرو درہ اور کہ محافت نزادوں کی محافتت ہو جائے وَتَقِلْ لَا اللَّهَ سَنْ دَرُو اللَّهَ کا تقویٰ اختیار کرو وَتُخِّفِ نَفْسِكَمَ اللَّهُ مُبْدِی ہے اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالی اللہ مُبْدی جیسے اللہ تعالی کھولنا چاہتا ہے وَتَقْشَنَّاس آپ لوگوں سے نر رہے تھے وَاللَّهُ اَحَقُ وَانْ تَقْشَاؤ جمکہ اللہ حفظہ نے اس کا کہ آپ اسے نہ رہے فَلَمَّا قَضَا زَيْدُمْ وَدْمِنْهَا وَتَرَن تو جب زید نے اس سے آخریقت تعلق کرنی ہے یعنی طلاق بھی دے دی اور پھر ادھر بھی پوری ہو گئی زَوَجْنَا قَحَا اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ زوجہ بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری عزواج متحرات سے فقد کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جوہیں نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کیوں سے پھر اللہ نے نکاح پڑھایا تھا ربج نہ کہا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا کہ لا يكون على المومنین حرجن فی ازواج عدی آئی تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے مو بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا فرس کیلے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ میوہ ہو گئی ہے آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا یہ محرمات عبدیہ میں سے نہیں ہے محرمات عبدیہ کی فیر صورہ علیہ السلام کے اندر آ چکی ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ وَقُورَهُ یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا جو بہرحال پورا ہو کر رہے تھا یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسلحہ تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوپتی نہ بات چیزے رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوق ہوتا ہے یہ تو جبکہ آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوپتی تو اس کے ٹوپنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لئے یہ سارا معاملہ کیا ہے مَا قَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَلَدٍ فِي مَا فَرَمُ اللَّهُ لَهُ نبی پر کوئی حَلَد نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لئے عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے سُنَّتُ اللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلَوْ بِنْ قَبْلِ اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے یہ پہلے گدر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ وصولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو بہت تیہ تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیعت نے یہ پہلے سے تیہ تھا اللہ ذیرہ یُبلغون رسالات اللہ ہے وہ اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پرچانے پر معامل ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور صرف اسی سے کرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ عَدًا إِلَّا اللَّهِ اور نہیں کرتے کسی عورت اللہ کے سوا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِیبَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفائت کرنے والا یا حساب دینے والا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا حَدِمِ الْعُدْعَلِكُمْ دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نرینہ نہیں دی جو دی تھی بچپنی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی یہ سمجھ گیا کہ حضرتِ ماریہ کتیا کیونکہ مطل سے حضرتِ عبراہیم کی ویلازت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرتِ عبراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ایک ماریہ کتیا آ رہی ہے اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا سنام حضور نے عبراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹا ہستہ تھا بچکن میں ہی بہت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا عبراہیم و انہا لفراقی کا محضونون یا عبراہیم ہم تمہاری بدائی سے بڑے محضون ہیں ہمیں رنج سے بہرحال ما کانا محمد ابا آہد منزالک تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ عجیب بن حارسہ کے باپ نہیں ہے عجیب بن حارسہ مو بولا بیٹا تھا اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ ساتھ تلسل سا منقطع ہو گیا بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہد ہیں اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہٰذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھی اگر ان کے دریئے سے وہ ختم نہ ہوں تو پھر کس کے دریئے سے ختم ہوگی یہ ہے اس میں جو دریئے گزمانے کہ یہ جو کروا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے دریئے اقناب نہ کرتے اور آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو ما کان محمد ابا آہدن و جارتو بلا کہ رسول اللہ ہے و خاتم النبی وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی اب اس میں بڑا باریک نفتہ ہے وہ دور کر لیجئے نسانت حضور کی دائیم و قائم ہیں چل رہی ہے ابھی تک پر اصرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنے رسالت کے فرائض دار کر رہے تھے اب بھائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے جو ابھی آپ کے امت ہی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمد ہی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں آیت پہی کی اوہیا علیہ حاضر قرآن لے انزرکم بهی ومن بلاؤن اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کرنوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسی لئے امت کو آپ ہدایج لے کر گئے تھے فَلْيُبَلْ يَجِسْ شَاہِدُ الْغَائِبَا اب یہ تمہارا تام اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چڑھ رہی ہے لہذا ختم کا نفس جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہوگئے جب وہی کا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہوگئے نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آن کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن رسالتِ محمدی وہ تو دائم و قائم ہے اس لئے یہاں دیکھئے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتب النبیین آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتب النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں وقال اللہ بکل شئی علیمہ اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم بسنے والا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وصبحوہ بکرتاً وغصیلاً ہُوَ الَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِقَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ العظیم اہلِ ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو قصرت کے ساتھ ذکرِ کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رہے پنجابی میں ایک کہوت ہے حد کارول دل یارول کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنون دعائیں سر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے بازی کر رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگئے بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی ضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک مشتہ قائم رہے ہیں باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ایک تیسویں پارے کی پہلی آیت تو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو وہ تم پر اپنی رحمتیں دھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شکتیں نازم فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی اب یہ دیکھئے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے یقینا اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ بھیتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لئے وہ اپنی رحمتیں اور رنایتیں نازم فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالیں تمہیں انہیروں سے روشنی کی طرف وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور یقینا اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے تحقیتوں وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر گیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک ہے اپوائنٹمنٹ ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آگئے ہیں اب جن کو اللہ انہ سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف اور کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول یا ایوہ النبی اے نبی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے وہ سورہ علق کی پانچ آئتیں اب ان پانچ آئتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جو آپ کو تبلیغ کا حکم آیا ہے اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں یا ایوہ النبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر اب اس پر ہم کفتوں کر چکے ہیں لے تکونو شہدہ علی ناس و جکون رسول علیکم شہیدہ اور لے جکون رسول شہیدن علیکم و تکونو شہدہ علی ناس سورہ بقرہ میں آئیت آئیت اور سورہ حج میں آ چکے ہیں اور مبشر اور نظیر مشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کسیدے میں واحد کسیدے میں و دائین اللہ بستہیدہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی مندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کی راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمول ہے کہ وہ بلائے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان سہت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لئے وہ تو معمول ہے وہ تو تنخائی سی کے لئے تھے لہذا وہ ہمہ وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لئے آپ کو ہر وقت تیار اٹھے لیکن ایک فوجہ کے تیار کی ہوئے جو اسی کام کے لئے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دعائی للہ بے ازن ہی اللہ کے حکم سے معمول من اللہ ہو کر پھر وہ تداوت لیتا ہے وصراج مریرہ اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغِ ہدایت اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانئے ان کی طرف بھیان بھی مر دیجئے ودہ آزاہم اور وہ جو کچھ بھی عذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تکریف پہنچا رہے ہیں دفاع کیجئے ان کی عزاؤں کو پر تمکر اللہ اللہ تعالیٰ پر توقل کیجئے فرقفہ باللہ وکیلہ اللہ کافی ہے آپ کے لئے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لئے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہیں سکینڈلز اٹھا لیں جو چاہیں آپ کے سلاف سادشے کر لیں آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکیں گے پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ دے دلا کے رسول کرنا چاہیے اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے مہر مقرر دی ہے مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا اب یہاں مسرار عدد کا جب تم مومن قواتین سے نکاح کرو ثم مطلق تموہنہ من قبل انتمہ سوہنہ پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھوہو انہیں تم تلاق لے دو فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّتِ اِنْ تَعْقَدُونَهَا تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدد کرے اور اس کو تم عدد پوری کروا اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقاتی نہیں ہوئی کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالی نے اس کی تخریف فرما دیا ہو لہذا عدد کرشنی یہ ہوتی ہے یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں ثابت شہر سے اس کے مطلب میں کوئی حمل نہیں ہے وَبَتْتِعُوْهُنَّ تو انہیں کچھ دے دن آت کا لقصت کرو وَسَنْغَيْهُنَّ سَرَاحَنْ جَمِيلًا اور اپنے ہاتھ سے لقصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لقصت کرو اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج متحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ محر دیا ہے وَمَا مَلَقَتْ يَمِينُ اسی طرح جو آپ کی ملکے یمین ہیں مانیاں ہیں لونیے ہیں مِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْكَ جو اللہ تعالی نے آپ کو فیع کے طور پر بے دی ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماری عقلتیہ جو آئیتی نزی اللہ تعالی عنہ جو مقوقت تھا مصر کا حکمران اس نے حدیعے کے طور پر بے دی تھی وَبَنَاتِ عَمْنِكَا وَبَنَاتِ عَمْمَاتِ اسی طرح آپ کے لئے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپیوں کی بیٹیوں سے وَبَنَاتِ خَالِقَ اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وَبَنَاتِ خَالَاتِ اپنے خالاؤں کی بیٹیوں سے اللہ کی حاجم نمات جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے مَمْرَاتِ مُمِنِتاً اسی طرح ایک عمومن عورت وہ بھی آپ کے لئے حلال ہے کہ آپ اسے نکاح کریں اگر وہ حبہ کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو یعنی وہ محر بھی نہیں مانتی وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو حبہ کر رہی ہوں اگر نبی کا ارادہ ہو کہ ان سے نکاح کریں خالصتاً لَقَ بِنْ دُونِ الْمُمِنِينَ یہ جو ہے لعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہلِ ایمان سے علیدہ رکھ کر یعنی تمام اہلِ ایمان کے لئے زیادہ زیادہ چار کی قیل ہے لیکن آپ کے لئے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں ان میں سے کسی کو بھی اعتراف نہیں دیں گے اور چار کی جو تیج ہے وہ آپ پر نہیں ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَنْنَا عَلَحْمِنَ اَزْوَاجِمَا میں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے زمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا وَمَا مَلَقَتْ اَعْمَانُهُمْ اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں مبانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قبائد و ضبابت کا انہیں پابل کیا ہے لیکی لَا يَقُونَ عَلَيَكَ حَرَجْتَاتِ آپ پر کوئی تنجی نہ ہو وَقَعَلَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ حضورﷺ کا جو تعدد اس دیوائج کا معاملہ اس میں کئی مسئلہ تھیں ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں سے نکاح تھی تو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی وہ ایک سارہ برس کے عمر تھے جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے وہ معلمہ امت بن گئی ہیں خواتین کے لئے تو وہی معلمہ ہے جو بھی ضرور شوق کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آکر مسئلہ پوچھتی تھی تو ہم ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی تو طویل امت اس لئے کہ امت کے لئے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو تو یہ مختلف اسبات سے حضور کے لئے خاص طور پر یہ رعایت جو ہٹی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لئے نہیں ہے وَقَعَنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ يَقِنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ تُرْجِي مَنْتَشَاءَ مِنْهُنَّا وَطُعِي رَيْهِ مَنْتَشَاءَ اب پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگر کہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی علماء وطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرق نہیں تھا آپ پر کوئی اس کے منابت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس تھیریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی صاف اجازت دی گئی ہے ترجی بنتشاہ جو طور ذرا کر دیں اپنے سے جس کو چاہیں بطوری علیکم انتشاہ اور جس کو چاہیں اپنے پاس قریب کر لو جسے آپ نے کہیں درا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فراج لا علیکہ تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی گھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ موتربا سے آپ زیادہ دیر کے لیے دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں بھی صدق نہیں چاہیے اور تاکہ وہ سب کسف راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات بڑھتی ہے نہ آپ طول کے ساتھ نہ نقا سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر باریاں مقرر ہیں ان باریوں پر ہی آپ شب باشی فرماتے تھے آج ان کے پاس ہے سروں کے پاس ہے پرسون کے پاس ہے ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینہ میں آپ ہوتے تھے تو عصر المحل کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہوتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی ظاہر باطلات کو یہ ایک یہاں ہوتی تھے اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوار کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہمہ حضا قسمی فیمہ عملت اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں نابطول ہو سکتا اس لئے میں نے برابر کی تحصیل کر دی ہے فلا تنمی فیمہ قبلت و علا عملت فیضا مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں ملکے تیرے اختیار میں یعنی میرے دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک لئے زیادہ ہے تو ظاہر باطلہ انسان تو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نسانے آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طلبی رجحان کو بھی برابر تقصیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر باطل ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنس سے باتموس بھی رہی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُرُوبِكُمْ اللہ جانتا ہے جو کس کے تمہارے دلوں میں ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَا عَلِيمًا حَكِيمًا لَا يَحِلَّنَكَ النِّسَابٍ بَعْجٍ لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لئے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ سلام دیں گے اور نہ ہی مزید کو شاری کریں گے وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ اَزْوَاجٍ اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے وَلَوْ عَدَوَكَ حُسْنُهُنَّ خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو اگر کسی خاتموں کے طرف آپ کی رغمت ہو بھی گئی ہو بل بنایا طبی پشری تو اب آپ کو مزید نکاح کی ادازم نہیں ہے لیکن قرآن مجید صاحب بات کرتا ہے خود حضور نے صاحب بات کی ہے مجھے تمہارے دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شکین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہیں ایک عورتیں مجھے پسند ہیں اس میں خطر کوئی آپ نے جھڑک نہیں رکھی جو باتیں ہیں جو بھی خطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شکل نہیں اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آجائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی سوائے اس کے کہ جو آپ کی بادی ہو لوڑی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ لہذا ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے ہاں دو لوڑیاں ہیں ماریہ قلقیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْنِ ذَقِيبَ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے اب دیکھئے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمان ہو تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسو وَيُوزَنُ لَكُم اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے باتشیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتیٰ تستانسو اور اٹھائیس میں آیا یوزَنُ لَكُم لیکن یہ اس سے پہلے حکم آرہا یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کی گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن پانچ کا نظول ہے وہ سن سے کا نظول ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یا ایوالذین آمرو اہل ایمان مد داخل ہو جائے کرو نبی کے گھروں میں اللہ یوزَنَ عَلَكُم جب کھانا کھالو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤتے لے جاؤ وَلَا مُسْتَانِسِينَ الْحَدِيث اور وہاں بیٹھنا رہو اور دیلہ جواب کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گستگو ہوگی تو بیٹھے رہیں اِنَّ عَلَكُم کَعَنَا يُوزِنْ نَبِيَا یہ چیز نبی کے لیے ایزا کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائیویس ہی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آگیا ہے اور دھرناباد کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی منوت ہے حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور دائر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک اڑ کے گھر تو چھے نہیں وہ چھوٹا 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 سا کوئی ایک حجرہ ہے اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آگیا ملنے کے لیے اس نے اِذن چاہا تو حضور نے بلا دیا تو حضرت عائشہ رفیت مول کر بیٹھ گئیں اپنی قبر ادھر کر دی تو جادر اوپر لے ری اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہی پر آکر وہ شخص آکے اپنی بات کرتا تھا ہمیں چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں یہ یقینا تکلیف باعث بر نہیں تھی انہ ذالکن کانیوزن نبیہ فیستحیی منکم وہ تو تم سے حیاء کرتے ہیں کہنی سکتے کچھ واللہ لا يستحیی من الحق اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی ججک نہیں ہے اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگنی یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لئے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو درو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا یہی زیادہ پاکیزہ کرز عمل ہے تمہارے دنوں کے لئے بھی ان کے دنوں کے لئے بھی ظاہر بات ہے کہ برد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ہی دوسرے پر نہ پڑے اور تمہارے لئے یہ بلکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو عزا پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ دیجئے حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لئے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لئے charity begins at home پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی حضر سے لیکن دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شرید تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کچھ قیدل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کیاں اتنی علواج متحارات تھی جب بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جس سے فرض کیجئے فرض کیجئے فرض کیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ جوانی تھی جب تو حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم حضور کو اتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے اشاری کرلوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگا ہے اس اعتبار سے خاص قوق پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اخدامات کیے جائیں مہاں کالا لیکن تو وہ رسول اللہ ہے تمہاری رواہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایزا پہنچاؤ وَلَا أَنْتَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدْهِ عَبَدْا یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی نہیں یہ بین کیونکہ ایسے لیے وہ ازواجہ امہاتہم اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائے ہیں وہ ایک جلجہ وہ بھی آگیا اور خاصرہ اقتصاد بھی کہہ دیا وَلَا أَنْتَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدْهِ عَبَدْا حضور کی ازواج کے لیے کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں بے سکتے طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تعدد ازواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹنڈ کر دیا گیا اِنَّ ذَالِكُمْ قَانَ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے اِنْ تُمْدُوْ شَئِنْ وَتُفُوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو خاتم چھپاؤو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم دکتار لَا تُنَحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَبَاهِنَّ اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو ہم پڑھ چکے سورہ نشاہ میں وہ بعد میں آیا ہے یہ جڑا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے بار کھڑے ہو کر مانگیں جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثناء کون کون ہے کون گھر میں جا سکتا اندر جا سکتا زنانے میں کون جا سکتا لَا جُنَحَ عَلَيْهِنَّ نبی کبیریوں پر فِي عَبَاءِ هِنَّ ان کے باپوں کے بارے میں حضرت عمر آئیں حضرت حفظہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں حضرت ابو بکر آئیں حضرت حائشہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا وَلَا مَعْمَلَكَ تَعْمَانُكُمْ اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اہل سنت کے نظر کی حسن لونیاں مراد لیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفسیری آیت آئی ہے سورہ نسا میں اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احضاب کے لئے یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فیرس کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہے وہ محرمات عبدیہ ہیں باقی یہ ہے جتنے بھی مرض ہیں وہ نام محرم ہیں وہ باہر رہیں گے کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے عورت سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو بھر عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا بادہ آپ کو طریقہ بتایا یا اگر تو دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہیں وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا وَالتَّقِينَ اللَّهُ اور اے نبی کی بیدیو خدرتی رہو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ تَعْنَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ شَهِدًا یقِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اب یہ خاص طور پر لغض وہی ہے يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ یہ حصلت ترقیب بنل گئی ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور انعائق نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرور بھیجے اور رحمت بھیجے وَسَلِّمُوا تسلیمہ ان میں سلام کیا کرو ان کو سلام پھیجاتا اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ کہ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ مدلی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ کہ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ کہ رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ تو اللہ نے ان پر لعنت کر دیا دنیا والآخرہ دونوں میں وَعَدْدَ لَهُمْ عَذَابَ مُحِنَا اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وَلَّذِينَ يُعْضُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغِیرِ مَتْتَسَبُو اور وہ لوگ جو عزا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا اتقاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں سکینڈلز ہیں خامخہ کی تحمتیں ہیں اور قذف فرعہ ہے فَقَدْ اِسْتَ مَلُومِ مُحْتَانَ وَعِشْمَ مُبِينَ تو انہوں نے تو اپنے اوپر مجھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا عزام لگائے اور پھر چار دوا پیش نہ کر سکے اسی کوڑے لگیں یا ایوہ النبی قل ازواج کا و بناتے کا و رسال عبیت پردے کا اگلہ حکم آ رہا ہے ایک تو یہاں گھر میں رہو گھر میں پردہ ہونا چاہیے نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کریں جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کریں وہ ضرور حکم نہ کریں لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے یا ایوہ نبی قل ازواج کا و بناتے کا و رسائی مومنیت اب یہاں پر دیکھیں ایکسٹینڈ کر رہے چلتی اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کہ مسئلہ کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب بہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لئے کیا کہہ دیجئے وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھیں جیسے کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تصورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں خواتین کی لباس کا یہ دو جس تھے ایک اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی جیسے اب بھی ہمارے اوڑنی کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں خیمار اور خم و رہنہ لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خم و رہنہ وَالْيَزْمْنَ بِ خُم و رہنہ الَا جُوِيُو بِہِنَّ وہ اپنی اوڑنیوں کا مکر مار لیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے رہتی تھی اور جو جتنی شریف دھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کو پر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنی چہروں پر ڈٹکا لیا کریں یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پر فرنٹیو کے علاقے میں ابھی میں وہ چادر لیتی ہیں خواتی لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کی چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدرس ایک چادر میں بڑی چادر میں لپکی ہوئی ہوتی ہے دیہاتی خواتی ہیں چہروں کے اندر تو انہوں نے کچھ مختلف ہے اب وہاں پہ کیونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے تیہ کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی عور سے مات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو ازواج متحراتی بغیر بیباس کے تو یہ کی مات جلنا لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَسَلُواْنَمِ مِمْ وَرَائِتْ حِجَاب اور حجاب طرف جلگا اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف سواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر نٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلا چا تھا بڑی چادر جو لے کے نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑنی جس کی جمع ہے خمور ہنہ خمر یہ کہ جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہنہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لکھا لیا کرے چہرے کے ذالکا ادنا ان یورفنا یہ بہتر ہے اور نزدیک کا ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف بھرانے کے خواتین ہیں کیونکہ وہاں لونیاں بانیاں جو ہو چی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو بھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلا یو دین تو انہیں کوئی ایزا نہ پہچائی جائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَحِي الْمُنَافِقُونَ اگر یہ منافق باز نہ آئے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَغٍ اور وہ جن کے دلوں میں روغ ہیں وَالْبُرْجِ فُورَ فِي مَدِينَةِ اور وہ لوگ جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر ایسی خبریں سٹینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ تعبت لگا دی لَلُغْلِيَنَّكَ اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے صلاح کو اقبام کریں لَلُغْلِيَنَّكَ پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پراؤنسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو بزار رہے ہیں مَلْعُونِينَ ان پر فکار ہے اَهْنَمَا سُتِفُوا اُخِلُوا وَقُتْتِلُوا تَقْتِیرًا جہاں بھی یہ پائے جائیں پگڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہتاری اور شدہ کے ناراضی کا بزر ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی صورت میں ثابت نہیں ہے سنت اللہ فِلَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں عمتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا اور تم نہیں پاؤوگے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا تم نہیں پاؤوگے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ النَّمَا عِلْمُحَا عِمْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے اس کا ان تو اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَا اللَّسَاتَ تَقُونَ قَعِبَا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ خیامت قریب آ چکی ہو اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے دہتی ہوئی آف تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا عبدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لا یجدونہ ولی ولا نصیرہ نہیں پائیں گے کوئی ہوایتی اور نہ مددگار جس دن کے وہ غوضے کر دیے جائیں گے آگ میں اس میں کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودی تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتہ ہم زیفین من العزاب اللہ ان کو دمنا عزاب دے اور ان پر لانت فرما بہت ہی بڑی لانت یا ایواللہزین آمنوا لا تکونوکاللہزین آزاؤ موسیٰ وبرراہ اللہ مما قالو اہل ایمان اللہوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تھی دیکھیں موسیٰ کیوں ایک عذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ باہدہ میں پڑھائے ہیں جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اب اللہ کے راہ میں جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری چاری ہوئی جس پر آپ نے کہا تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تک نہیں پہنچی ایک بار روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیاء اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس بھی ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آر قریاں نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاں جو روایت تھا ان میں یہ ہے جہ تو اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندازہ جسمانی توپر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیاء کا مظاہرہ کرتے ہیں بارہا اللہ تعالی نے اس کے لئے سمیل پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے جو وہ حدیث میں موجود ہے تو فرمایا ہے تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی عیضہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث میں اندازہ جو واقع ہے وہ صحیح ہے اس لئے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی عیضہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے عزواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر دیا ہے تو تو تقریب جیسے کہ سورہ لور میں ہم پڑھا رہے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سمجھ رہے ہیں وہ جبکہ حضرت عائشہ پر جو ہے وہ توبت لگائی جئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کر دیا کہ انہیں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے صاحب حیثیت صاحب وجاہت اہل ایمان اللہ کے تقویٰ اختیار کرو اور بات کرو سیدھی خاص طور پر یہ گھرے لو زندگی کے اندر کیونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کی گھرے لو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جرد میں محتاط رہے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عامال درست کر دے گا اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور جذبات کے روح میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بجے گا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مرکار مند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بھی حضور نے خطمہ نکاح بشامل کی تھی جیسے سورہ نسا کی پہلی آیت ایک وہ آیت دو یہ اور ایک آیت سورہ آل عبران کی ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاروں پر تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے واشفقنا منہا اور اسے در گئے وحمل اہل انسان انسان نے اسے اٹھا لیا انہو کان ظلوما جہولا یقینا وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اٹنے بڑی امانت سے بھال کر اب یہ امانت کونسی ہے اس پر بہت سے اخوال ہے تفسیری اب دائر باتیں لیا ان میں سے کونسا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے پوری طریقے سے مصوخ ہے اس امانت سے مراد ہے روح یہ عالم عمر کی شئے ہے اور لاکر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شئے ہے عالم عمر کی شئے کو بطور امانت عالم خلق کے اس ملیوت کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے وَنَفَقُ فِيُّ مِنْ رُوحِ اپنی روح میں سے پھونڈ دیں تمہارے اندر یہ ہے امانت بہت اگیم امانت ہے عالم عمر میں آپ کو بتا کے کہا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم عمر کی چیز ہیں انہی کی جو کومیونکیشن ہے وہی اس کو بھی عمر کہا گیا ہے عالم عمر کی شئے ہے باقی جتنے بھی ہیں جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شئے ہے اور یہی شئے ہے جسل میں وہی جس کے بنا پر کے انسان مسجودِ ملائک بنا ہے یہ جو روح ہے اسی کے بنا پر مسجودِ ملائک ہے اسی کے بنا پر خلافت میں لی ہے اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وحی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کے پیر بھی جنات بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے جانے سے پہنے یہ کیسے یہ تھی وہ تھا ظنوب اور جہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی برطوائی سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے خلق الانسانا من عجل خلق الانسانا ضعیفا انسان جو ہے وہ تو اس کی خلقت کے اندر اجلت پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں ظنوب اور جہول کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھوکی گئی ہوتی تو ظنوب اور جہول تھا لیکن روح خدا بندی پھوکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لئے فرمایا گیا وَتْتِينَ وَالزَّيْتُونَ وَتْورِسِنِينَ وَحَذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ احسن تقویم بلد ترین رتب کی شہیں لیکن پھر اسے لطا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے جننات سے بھی نیتے تلا گیا انسان کیوں تلا گیا کیوں کہ جسد حیوانی جو ہی ان سے کم تر ہے اس میں یہ دال دی گئی روح یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک وَاللَّهُ عَلَدْ لَيَعْذُّوَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اس امانت ہی کا بھی ظہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کیلئے روح ورعحان وجنت نعیم جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ ہیوانی بن کر رہ جائے گا ہیوانی خواہشات اور ہیوانی ہی دائیات کی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں اس کے لئے لَيُعزِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق بردوں کو منافق عورتوں کو اور مشرق بردوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهَ تَعَالَى ان آیت فرمائے وَبْعَافِ کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توقیق دے اہلِ ایمان ملدوں کو بھی اہلِ ایمان عورتوں کو بھی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یقِنًا اللَّهُ تعالیٰ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت صدق اللہ العظیم بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِقِنِ حَكِيمِ